السلام علیکم میں ہوں شریف رندہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب نیوز نیٹورک چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائن کی جانب ٹائٹنک عبدوز کی زیر سمندر جانے سے پہلے آخری ویڈیو منظر عام پر آ گئی بہرے وکیانوس میں گھرک ہونے والے ٹائٹنک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی ٹائٹن نامی عبدوز کی اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی آخری ویڈیو منظر عام پر آ گئی گزشتہ روز اس بدقسمت عبدوز ٹائٹن کو بنانے والی کمپنی آشین گیڈ نے باز آفتہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ افسوس ہم ٹائٹن میں موجود پانچوں افراد کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں لاپتہ ہونے والی عبدوز میں دو پاکستانیوں سمیت پانچ مسافر سیاہ سوار تھے موڈی کی تکریر بائیڈن کی پارٹی کے ارکان کا بائی کارٹ بھارتی وزیر آزم ننیندر موڈی کی تکریر کا جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے چھے ارکان نے بائی کارٹ کیا ڈیموکریٹک پارٹی کے چھے ارکان نے ایک روز قبل ہی موڈی کی تکریر کے بائی کارٹ کا اعلان کیا تھا حکمران بھیک مانگ کر شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے چار سدا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم بھیک مانگ کر قوم کو شرمندہ کروا رہے ہیں اور ہمارے حکمران بھیک مانگ کر شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے سراج الحق نے کہا ملک میں آج بھی پٹواری اور تھانے کا سیاسی کلچر عام ہے لیکن حکمرانوں کو آیاشیوں سے فرصت نہیں ہے امریکی صدر جو بیڈن اور بھارتی وزیر آزم ننیندر موڈی نے پاکستان سے داشتگر تنظیموں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی داشتگردی اور انتہا پسندی کی مضمت کرتے ہیں جبکہ امریکہ اور بھارت عالمی داشتگرد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں علامیہ میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یقینی بنائے کہ اس کے زیر اثر کوئی علاقہ داشتگردانہ حملوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے آدر راجہ سمیت بیرون ملک مقیم شرپسندو کو گرفتار کر کے وطن واپس لانے کا فیصلہ ذرائے کے مطابق آدر راجہ کو جلد گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے گا سوشل میڈیا پر شرنگیزی کرنے والے کے کلاف کانونی کاروائی کا لائے عمل بھی تیار کر دیا گیا ہے آدر راجہ کی گرفتاری کے لیے بھی انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے پی ٹی آئے رہنما مراد سعید کے بھائی گرفتار پولیس کے مطابق پی ٹی آئے مفرور رہنما مراد سعید کے بھائی کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے جو ان کے خلاف درچ تھے کلیم سعید نو میں کے بعد سے روپوش تھے ذرائے کے مطابق مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو ٹاؤن مرسپل آفیس سے پولیس نے گرفتار کر لیا اور پاکستانی ایجنیرز کا کارنامہ لا پتہ یا گمشدہ جانوروں کی تلاش کے لیے اپلیکیشن تیار دو ساپٹوئیر ایجنیرز نے ایسی اپلیکیشن تیار کی ہے جو پالتو یا قربانی کے جانوروں کی ریجسٹریشن اور شناخت کو ممکن بنانے کی اہل ہے ساپٹوئیر ایجنیرز نے تیار کردہ اپلیکیشن کا نام اینیمل پاسپورٹ رکھا ہے جو پالتو یا قربانی کے جانوروں کو محفوظ رکھنے میں معامل و مددگار ثابت ہوگی ایجنیرز کا کہنا تھا جس طرح انسانوں کے فنگر پریٹس مختلف ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں کے چہرے کی بناوٹ ایک دوسرے سے کتہ ہی مختلف ہوتی ہے موسیقی